یہ پتہ نہیں تھا کہ مدر فیڈ میں تھوڑا سا آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ سائٹس کو سوچ کر کے اپنے بچے کو فیڈ کروائیں میں اس کو ایک ہی پوزیشن میں فیڈ کرواتی رہی اور میں نے اس کو اسی سائٹ پہ رکھا جہاں پہ یوزلی وہ سوتا تھا یا اس ٹائم لیٹا ہوتا تھا لیکن اس کے ریزلٹ میں پھر ہوا یہ کہ مجھے بریسٹ انگوجمنٹ جو ہے وہ ہو گئی اور وہ اس حد تک پینفل ہو گیا کہ مجھے اس کی وجہ سے ٹیمپریچر ہو گیا بچے کو جب دودھ پلائے جاتا ہے اس کی خاص پوزیشن ہوتی ہے اگر وہ پوزیشن نہیں بنتی ہے تو پھر ماں کا دودھ جمنا شروع ہو جاتا ہے چھاتی کے اندر اس سے ایک بیماری ہوتی ہے میسٹائٹس انفیکشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کٹس ہو جاتے ہیں کٹس بڑی تکلیف دیتے ہیں ماں کو اور پھر ماں چھوڑ دیتی ہے دودھ پلانا اپلی مادرز کو ایک لچ کا ایشو بھی بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ فیٹ کو ایک سیپٹی نہیں کرتا وہ لچ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا یوں مادرز کو بھی لیک آف نولیج کی وجہ سے اس ٹائم سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ماں پریگنٹ ہوتی ہیں اور انٹینیٹل وزٹس کے لیے آتی ہیں وہ ٹائم ہے جب ماں کو کیوز دیے جائیں ان کو سکھایا جائے ان کو بتایا جائے تھرہو مینیکن تھرہو ویڈیوز کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیسے بریس فیڈ کروانا ہوتا ہے کس پوزیشن میں رکھنا ہوتا ہے اکثر جو پرابلمز ماں کو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ باٹی فیڈ پر سوچ ہو جاتی ہیں وہ ہوتا ہے پین ایشوز ڈیفینیٹلی ہیں پینفل ہے تھوڑا سا آپ کے بھی عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں کروانا ہوں یہ اور یہ کیا مسئبت ہے نہیں ہوتا مجھ سے بار بار وہ ماں جو بریس فیڈ کراتی ہیں تو جو ہارمونز اور جو چینجز ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو جورنگ جو بریس فیڈنگ کا پیریٹ ہوتا ہے اس میں آفٹر سکس منٹس وہ ساری ماں دے ریٹرن بیکٹو بیس لائن کے جو ان کا ویٹ ہے وہ ماں تندرست رہتی ہیں اووینین کینسر بریسٹ کینسر سے محفوظ رہتی ہیں اور میٹابولک پرابلم جیسے ڈائیبیٹیز ہے اس سے بھی بچ کے رہتی ہیں یوشلی مدرز کو سٹارٹ میں مدر فیڈ کرواتے ہوئے اس لیے بھی آتا ہے کیونکہ ہم لوگ پوستپارٹم دپریشن میں بھی تھوڑا سا ہوتے ہیں ایک نیوبون بیبی ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور سوسائیٹی ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ بھی نہیں رہی ہوتی اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ریسٹ نمبر ون فیملی سپورٹ نمبر ٹو کھانے کے معاملے میں ہم یہ سمپل سا ایک میسیج دیتے ہیں کہ آپ تین وقت کا اپنے لیے کھائیں ہلڈی فوڈ جو بھی آپ کو آبیلیبل ہو اور دو بار سناکس نے بیبیز کے لیے کیونکہ جو ماں نرس کرتی ہیں یا لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں ان کو ایکسٹر کیلریز چاہیے ہوتی ہیں ماما 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 ماما